اس لائنکو سٹوڈنٹس میں شکفتہ میں بول رہے ہوں تو آج میں آپ کو افسانی کے بارے میں نائند کلاس کو افسانی کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دوں گی تو افسانہ جو ہے جسے انگریزی میں شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے تو اس کا آگاہ جو ہے کہتے ہیں اردو میں مختصر افسانہ مختصر افسانہ وہی نصری صنف ہے جسے انگریزی میں شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے اور مغرب میں اس صنف کا آگاہ جو ہے انویسی صدی کے وسط میں ہوا تھا اور بیسی صدی کے آگاز تک یہ مستقل صنف عدد کے طور پر مشہور ہو چکی تھی مغرب کے زیر اثر اردو میں اس کا آگاز بیسی صدی کے شروع میں ہوا تھا تو کہتے ہیں کہ اس زور میں داستان کا رواج جو ہے ختم ہو چکا تھا یعنی کہ یہاں میں یہ سمجھاؤں گی آپ کو کہ داستان ناول اور افسانہ جو ہے ایک ہی نصری صنف کے مختلف روپ ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں بھی کہانی ہو تینوں میں کہانی ہوتی ہے مگر فرق ان میں یہ ہے کہ داستان جو ہے اس میں بھی کہانی ہوتی ہے تو یہ فرضی کہانیاں اس میں درج کی جاتی ہے اور ناول جو ہے اس میں حقیقی زندگی کے بارے میں جو کہانی بیان کی جاتی ہے وہ لمبی کہانی مگر ہر پہلو پر اس مر روشنی ڈالی جاتی ہے اور افسانہ جو ہے افسانہ مگر اس میں ایک ہی واقعے کو پیش کیا جاتا ہے اور مرکز جو ہوتا ہے اس کا مگر ایک ہی مرکز پر تھوڑا سا بیان کیا جاتا ہے اور ایک ہی نشست میں یہ پڑا جا سکے تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان تینوں کو ملا کر یعنی داستان ناول اور افسانہ جو ہے یہ ان تینوں کو ملا کر افسانی عدب یا فکشن کا نام دیا جا سکتا ہے کیونکہ ان تینوں کی بنیادی خصوصت جو ہے ایک ہی ہے اور وہ ہے قصہ پن جو میں نے ابھی کہا آپ کو کہ تینوں میں کہانی بیان کی جاتی ہے پھر کہتے ہیں کہ افسانی سے مراد ایسی نصری کہانی ہے جس میں کوئی ایسا واقع ہو ابتدا ہو ارتکہ ہو اور خاتمہ ہو ایک ہی کوشے یا رخ کو کم سے کم الفاظ میں اجاگر کیا جائے جیسے آپ کی اردو کتاب میں جو افسانہ جو لکھا گیا ہے جسے پشکر نات نے لکھا ہے تو وہ افسانہ ہے دارد کا مارا تو اس میں جو ہے جس کے بارے میں کہانی بیان کی گئی ہے وہ ہے سمجھو تو سمجھو کے ایرد گرد جو کچھ بھی ملہب وہ ابتدا سے آخر تک ملہب اس کے بارے میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے اصل میں ایک ہی واقع کیا ہے اس میں کہ اس نے چیتے کا بچہ اپنے ہنرمند ہاتھوں سے بنایا تھا جو اس نے اپنے باپ سے سیکھا تھا وہ ملہب کیسے بنایا جاتا ہے جانوروں کی خالوں میں روحی بر کر ان کو شکل دینا جانوروں کی طرح شکل دینا تو اس نے ایک چیتے کا بچہ بنایا تھا جس میں اس نے اس طرح ہنکاری سے اسے ملہب آنکھیں پھیڑ کی تھی ملہب ایسا لگتا تھا جو دیکھنے والے ہوتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ سچ مجھ کا چیتے کا بچہ تھا لیکن یہاں پہ یہ دکھاتے ہیں کہ پشکرنات یہاں پہ یہ دکھاتا ہے کہ سمجھ جو نہیں جو وہ بنایا تھا جانور چیتے کا بچہ تو ایک انگریز لڑکی کیسے متاثر ہوتی ہے اس چیتے کے بچے کو دیکھ کر جو بار بار اس کے دکان پر آتی ہے اس کو دیکھنے کے لئے لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے خرید نہیں سکتی تھی ملہب مجھے سمجھانا ہے یہاں پہ وہی ایک واقع جو پیش کیا گیا ہے یہاں افسانہ میں اسی میں تھوڑا سا پشکرنات نے روشنی ڈالی ہے تو یہاں پہ وہی کہتے ہیں کہ ایک گوشے یا رخ کو کم سے کم الفاظ میں اجاگر کے وہی اس نے پشکرنات نے اس میں بیان کیا ہے دارت کا مارہ میں تو پھر کہتے ہیں کہ انگریزی میں شارٹ سٹوری اس کو کہا جاتا ہے کہ مختصرا کہانی ایسے بیان کی جائے کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جائے تو پھر کہتے ہیں کہ جب داستان جو ہے اس کا رواج جب ختم ہونے لگا تو پھر اس کے بعد ناول کا رواج ہوا مگر قصہ لکھنے کا فان جو ہے داستانوں سے ہی ملا پھر ناول جو ہے حقیقی زندگی پر انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا تھا تو وہ اس کو ناول کی شکل کہانی کی شکل میں پیش کرتا ہے ملکہ اس میں ہر ایک کردار پر روشنی ڈالی جاتی ہے مگر افسانہ جو ہے گرد پوری کہانی گونتی ہے تو ملکہ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ افسانہ جو ہے اس کی مختلف تحریفیں کی گئی ہے تو جس نے بھی افسانہ نگار جو ہے جو بھی افسانہ نگار ہے انہوں نے جتنی بھی تحریفیں افسانے کے بارے میں کہی گئی ہے مگر افسانے کی کوئی تحریف مکمل نہیں کی جا سکتی کیوں کن کی دراصل بدلتی ہوئی زندگی اور زمانے کے بدلتی ہوئی مزاج کے ساتھ تحریفیں بھی بدل سکتی ہے کیونکہ یہ روز مارا زندگی کا تعلق ہے تو آج ایک انسان کے ساتھ جو واقع پیش آیا وہ اسی صورت میں وہ اس پر افسانہ لکھتا ہے جو ابھی آپ نے پڑھا ایک واقع کے صورت میں تو اس کے ساتھ جو پیش آیا وہ اس نے بائیں گے لیکن زندگی جب بدل جاتی ہے زمانہ بھی بدل جاتا ہے انسان کا طور طریقہ بھی بدل جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ افسانہ جو ہے اس میں بھی بدل آنے لگتا ہے تو اس طرح سے جو تحریفیں اس میں کی گئی ہیں وہ مکمل نہیں کی جا سکتی اس کی تحریفیں پھر کہتے ہیں مغرب کے اثرات مغرب کے اثرات کی دین ہے کیونکہ جب یہ افسانہ جو ہے مغرب کے اثرات کی دین ہے اس میں بھی پلات کردار مقالمہ جیسے ناول میں ہوتا ہے ڈراما میں ہوتا ہے ناول ہوتا ہے یہ نا ڈراما میں اور ناول میں پلات بھی ہوتا ہے کردار بھی ہوتا ہے اور مقالمہ بھی ہوتا ہے اسی طرح افسانی میں بھی یہ ہوتے ہیں پلات مغرب جیسے کردار کام کرنے والے اس افسانی میں کون ہیں جیسے یہاں پشکرنات نے سامج جو کے بارے میں کہا ہے وہی ایک کردار پھر ایک انگریز لڑکی وہ بھی ایک کردار ہے اور اس کے علاہ اس کا مغرب اس نے اپنے باپ سے جو سیکھا تھا وہ جو باتچیت کرتے ہیں ایک انگریز لڑکی اور سمجھ جو تو وہ باتچیت جو کرتے ہیں تب جا کے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ آپس میں کیا باتیں کریں یعنی مقالمہ باتچیت اور اس کے علاوہ افسانہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ایک ہی نشست میں پڑھا جو میں نے ابھی کہا آپ کو کہ افسانہ جو ہے اتنا مقتصر ہونا چاہیے جس طرح اس کو انگریزی میں شارٹ سٹوری کہا گیا ہے کہ ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے کیونکہ ایک ہی واقعہ جب پیش کیا جاتا ہے ایک ہی مرکز ہوتا ہے پوری زندگی کے بجائے اس کے کسی ایک گوشے کی جالک دکھانا ہوتا ہے مگر ناول جو ہے اس میں پوری زندگی اس میں پر کہانی لکھی جاتی ہے اور تفصیل اور فیلہ کے بجائے اس میں اختصار اعجابہ یعنی مختصر افسانہ کو جو چیز ناول سے الگ کر دی وہ ہے اس کی وحدت تاثیر اور اختصار یعنی جو میں نے ابھی کہا ایک ہی واقعہ کردار اس میں بھی زیادہ تر نہیں ہوتے ہیں کام ہی ہوتے ہیں اور افسانہ سے مراد نصر میں لکھی گئی ایک ایسی کہانی جس میں انسانی زندگی کے کسی ایک پہلو کو اس طرح پیش کیا جائے کہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو دلچسپی ہونی چاہیے اسے دلچسپی پیدا ہونی چاہیے یعنی کہ ایسی کہانی بیان کی جانی جانی چاہیے کہ پڑھنے والے جو ہے ان پر بھی اثر پڑے وہ بھی متاثر ہو جائے دلچسپی آنی چاہیے ان کو تو اس طرح سے وہ افسانہ کامیاب ہو سکتا ہے تو جو آپ کو آج میں نے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کیا افسانہ کسی کہتے ہیں کہ افسانہ اس کو کہا جاتا ہے اور دو میں مختصر افسانہ وہی ناصری سانب جی میں ریپیٹ کر جسے انگریز میں شار سٹوری کہا جاتا ہے تو یہ مغرب میں اس سانب کا آگذ 19 صدی کے وست میں ہوا تھا یہاں پہ مغرب کے زیر اثر اردو میں اس کا آگذ جو ہے 20 صدی کے شروع میں ہوا تھا تو کہتے ہیں جیسے کیونکہ وہ فرضی کہانیاں تھے پرانی دور میں فرصد تھی فرصد کے اوقات ہوتے تھے ٹائم بھی ہوتا تھا تو دل بہلانے کے لئے کوئی ایسی چیز مایسر نہیں تھی جسے وہ دل بہلاتے تھے لوگ دل بہلاتے سواری دل بہلاتے تو اس دور میں داستان یعنی کہانیاں ایسی بیان کی خیالی جو وہ کہانیاں فرضی کہانیاں جن نوبوت پریتوں کے کہانیاں تو جب حالات بدلتے گئے دنیا بدلتی گئی ترقی بھی آتی گئی انسان کے دماغ کو بھی شعور آنے لگا تو داستان کا چالن جو ہے ختم ہونے لگا لیکن ناول جو ہے ناول اس کی جگہ ناول لے لی اور مگر اس میں حقیقت پسند ہے ناول میں کیونکہ انسان کے زندگی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ناول میں لکھا جاتا ہے جو بھی پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے جیسے میری ہی کہانی ہے اس تارہ افسانہ بھی ہے جیسے یہاں دارت کمارا جو ہے تو وہ ہے سمجھ جو زندگی کے بارے میں ایک ہی واقع کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں کوئی افسانہ کسی واقع کے بارے میں تو ہمیں لگتا ہے جیسے ہماری ہی کہانی ہے اس میں تو اس طرح سے ناول اور افسانہ جو ہے اس کا رواج کبھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ انسان کی زندگی جب تک ہے قائم ہے اس دنیا میں تب تک ناول اور افسانہ بھی قائم رہے گا تو یہاں تھوڑا سا میں نے بیان کیا اس کے متعلق ناول جان کاری دی امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو انشاء اللہ آگے میں اس کے بارے میں اور پڑھ ہوں گی یہ دارت کمارا جو ہے اس کے بارے میں تو آج فیلحق اتنا یاد رکھنا کہ میں نے کیا کہا اور اس کے اسائنمنٹ جو اسائنمنٹ آپ کو اپلوڈ کیے گئے یا میں نے جو دیئے وارس اپ کے تھو تو اس میں اگر کوئی پوائنٹ نہیں ہوگا جو میں زبانی بول رہی ہوں یا جو یہاں پہ میں نے لکھا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ آپ ایڈ کرنا تو اس طرح سے آپ کو یہ اپنی جگہ پہ یاد رہے گا کہ ہم نے کیا پڑھا اور ایسا ایلیمنٹ میں بھی کیا لکھا ہے تو ایک اچھا خاصا نوٹ بن سکتا ہے باقی خدا حافظ